اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو دوستو جیسا کہ ویڈیو کے شروعات میں آپ نے دیکھا کہ یہ ایسی ڈی سی فائن ہے اور اس کی سرکٹ ہے اور دو سو بیس وولٹ اس کو دیے گئے تھے اور یہ بیپ کی آواز دے رہی تھی تو یہ بیپ کی آواز کس وجہ سے دیتی ہے تو یہ تمام ڈسکس آج اس ویڈیو میں کریں گے تو ہمارے چینل پر جو بھی دوست آئیں ان سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس سے یہ ہوگا کہ ہماری ہر نہیں آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے گی اور آپ اس سے بہت کچھ فائدہ حاصل کرتے رہیں گے تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پی سی آٹھ سو سترہ ہے زیادہ تر ایسی وولٹ میں اگر بیپ کی آواز دے رہا ہے تو یہ پی سی آٹھ سو سترہ یا اس کے سامنے جو ڈیوڈ برج لگا ہے اس کا مسئلہ ہوتا ہے کافی مرتبہ ہم نے جو مسئلے نکالے ہیں تو یہ ان دونوں چیزوں میں نکالے ہیں اگر کہ ایسی وولٹ دو سو بیس وولٹ میں بیپ کی آواز سرکٹ دیتی ہے اور بار بار بیپ کی آواز دے رہی ہے تو ان دونوں چیزوں میں ایک چیز میں کوئی مسئلہ ہے کیونکہ ہم نے کافی مرتبہ ڈیوڈ سے بھی یہ فائلٹ نکالا ہے اور جو پی سی آٹھ سو سترہ لگی ہے جس کو آٹھ و کپلر بھی کہتے ہیں اس سے بھی یہ مسئلہ نکالا ہے تو جب بھی پنکھا ایسی وولٹ میں بیپ کی آواز دیتا رہے تو آپ ان دونوں چیزوں کو چیک کریں انشاءاللہ اس میں ہی فائلٹ نکل جائے گا اور سرکٹ بلکل ٹھیک ہو جائے گی اگر کہ یہ ڈی سی وولٹ میں ایسا کرتا تو ڈی سی وولٹ میں کچھ اور فائلٹ ہوتے ہیں وہ بھی میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں جیسا کہ آپ یہ کیپسٹر دیکھ رہے ہیں اگر ڈی سی وولٹ میں یہ فائلٹ کر رہا ہے اور ریموٹ پر بیپ کی آواز دیتا ہے اور ریموٹ پر بیپ کی آواز بند ہونے کی بھی دیتا ہے لیکن پنکھا نہیں چلتا تو وہ فائلٹ ان کیپسٹر کا آتا ہے اس کیپسٹر کو بھی آپ چیک کر سکتے ہیں یہ جو کیپسٹر لگے ہیں ان میں یہ فائلٹ زیادہ تر آتا ہے تو دوستو جیسا کہ یہ سرکٹ وہی سرکٹ ہے جو ویڈیو کے شروعات میں میں نے آپ کو دکھائی تھی اور یہ ویڈیو ہمارے کسی دوست نے وارس اپ پر مجھے بھیجی تھی اور اس نے ہم سے یہ مسئلہ ڈسکس کیا تو میں نے سوچا اس پر ویڈیو بنائی جائے اس کے علاوہ ایک اور فائلٹ آتا ہے کہ پنکھا کچھ دیر چلتا ہے ایک سیکنڈ کے لیے پھر یک دم بریک لگا دیتا ہے اور بند ہو جاتا ہے تو اس میں یہ مسئلہ آتا ہے کہ یہ جو ایفیٹی دیکھ رہے ہیں ڈبل موسپیٹ جس کو کہتے ہیں ان میں سے ایک اگر خراب ہو تب بھی یہی مسئلہ آتا ہے اگر ڈی سی وولٹ ہوں بارہ وولٹ اس پر بھی یہی مسئلہ کر سکتا ہے اور اسی وولٹ دو سو بیس وولٹ اگر لگائیں اس پر بھی یہی مسئلہ کرتا ہے کہ پنکھا چلنے کے ایک سیکنڈ بعد یا دو سیکنڈ بعد یک دم بریک لگا کر رک جائے گا تو یہ مسئلہ یہ ڈبل موسپیٹ جو لگے ہیں ان میں سے کوئی ایک خراب ہو جائے تو اس سے یہ مسئلہ آتا ہے اس کے علاوہ ڈبل موسپیٹ کے سامنے جو رسٹنس لگی ہیں بارک سی وہ رسٹنس میں اگر لوزنگ آ جائے تب بھی یہ مسئلہ آتے ہیں کہ پنکھا یا تو چلتا نہیں ہے یا تو چل چل کے رک جاتا ہے جیسا کہ یہ آئیسی دیکھ رہے ہیں سامنے آئیسی لگی ہے یہ آئیسی اتنا جلدی خراب نہیں ہوتی جو کافی مرتبہ استاد کہتے ہیں کہ اس کی آئیسی خراب ہو گئی ہے لیکن آئیسی اتنا جلدی خراب نہیں ہوتی آئیسی کے سامنے جو رسٹنس لگی ہیں ان میں لوزنگ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ان رسٹنس کی ویلیو جو ہے کچھ کم ہو جاتی ہے دی ویلیو جس کو کہتے ہیں تو آئیسی کام نہیں کرتی اگر کہ ریموٹ کے جو سنسر لگا ہے اس پر پانچ وولٹ آ رہے ہیں تو آئیسی بھی کام کر رہی ہے اور تمام سرکٹ کام کر رہی ہے لیکن ایپٹی ڈبل موسپیٹ اس جگہ میں جو ہے لوزنگ ہے یا کوئی ایک موسپیٹ خراب ہے تو امید کرتا ہوں دوستو ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ پھر ملیں گے اپنا خیال رکھیں ہمیں دعاوں میں عاد رکھیں اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور کامنٹ لازمان کر دیا کریں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ پھر ملیں گے اللہ حافظ موسیقی